نحمدہ و نسلیہ رسول کریم امم بات میرے بھائی اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میراج تشریف لے گئے تو جہنم کی سائل کروائی گئی کچھ طبقے دیکھے کچھ لوگ دیکھے جو گوشت نوچ رہے تھے ہڑیاں بھی نوچ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں تو نے فرمایا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی کرتے تھے لوگوں کے بارے میں ان کی ہجو کرتے تھے یعنی گیبت کرتے تھے پیٹ پیچھے برائی پیٹ پیچھے ان کے لئے جملے کرتے تھے ان کی برائیاں بیان کرتے تھے آج مسلمان جس جگہ پر بھی ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں اس کے دبان سے گیبت ہو رہی ہوتی ہے یا تو حکمرانوں کی یا سیاسدانوں کی یا کرکٹ والوں کی یا پڑوسی رشتہ دانوں کی کسی نہ کسی کی گیبت ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ فرماتا ہے جو غیبت کرتا ہے یعنی برائی پیٹ پیچھے بولنا کسی کے لئے جملے بولنا وہ ایسا جرم ہے وہ زندہ بندے کا گوشت کاٹ کر کھانا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے یعنی پیٹ پیچھے اپنے بھائی کے بھائی میں جملے کہتا ہے بول بولتا ہے وہ ایسا ہے یہ زنا سے بڑا جرم ہے ہم زنا سے تو ڈرتے ہیں غیبت سارا دن کرتے ہیں آئی آئیٹ سے توبہ کر لیجئے غیبت لیتنا بڑا جرم ہے ساری نیکیاں یہ غیبت ضائع کروا دیتی ہے نیکی کرنا تو کمال ہے لیکن میرے دیدو نیکی کو بچا کر کبر تک لے جانا یہ اس سے بڑا کمال ہے تب بچیں گے جب ہم اپنی زبان کو محفوظ کر دیں گے غیبت سے جھوٹ سے لیانی سے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سو فیصد گے پر سے محفوظ کریں